اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے حضرت سید مخدوم علاودین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اس نام کو کون نہیں جانتا اور جانے بھی کیوں نا یہ نام اللہ کے اس پاک ولی کا ہے جس نے گمراہوں اور مسیوت کے ماروں کی رہنمائی کی اور اسلام کے درخت کو مضبوط کیا آج اسلام کو ماننے والی لوگ اس نام کو بڑے ہی عدب کے ساتھ لیتے ہیں ان کی درگاہ اتراخنٹ کے رڑکی شہر سے چھ کلومیٹر دور کلیر شریف میں ہے ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں صابر پاک کے بچپن کی کرامات اور ان کی شادی کا واقعہ سنایا اور اب سنتے ہیں ایک ایسا ہی صابر پاک کا باقعہ جب انہوں نے سامپوں کے بادشاہ کا قتل کر دیا ناظرین صابر پاک اس وقت قریب تین سال کے تھے صابر پاک اور ان کے والد وستر پر سوئے ہوئے تھے جب صبح والدین کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سامپ دو ٹکڑوں میں پڑا ہوا ہے اسے دیکھ کر انہوں نے صابر پاک کی والدہ سے پوچھا کہ یہ سامپ یہاں کیسے آیا اور اسے کس نے مارا ہے والدہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس کی معلومات نہیں ہے اس پر صابر پاک بول پڑے کہ سامپ کو انہوں نے مارا ہے اس سامپ کا انہوں نے قتل کیا ہے یہ سامپوں کا بادشاہ ہے اور ہم نے اسے قتل کیا ہے یہ بات صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے والدین سے کہی اور انہوں نے کہا کہ اور دنیا کے سبھی سامپوں سے انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے خاندان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بچپن کی یہ کرامات دیکھ کر ان کے والدان بھی حیرت میں رہ گئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی صابر پاک کی درگہ کی زیارت نرسی بتا فرمائے آمین ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ